بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم مختصر معنی الفنسالس علم البدی کا سبق نمبر چوار شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کی سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں اس کے بعد پر سبق کا خلاصہ وراخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ آج کی سبق کی ابتدام وَإِن اختلافہ آتفن على قولی وطام منہو این اتفقہ سے ہو رہی ہے اب حضرات بارت پر توجہ فرمائیں وَإِن اختلافہ آتفن على قولی وطام منہو این اتفقہ وَلَا مَحْذُو بِن اے ہزا این اتفقہ فی مَا ذُكِرہ وَإِن اختلافہ اے اللفظہ المتجانسين في هيئات الحروف فقط اے اتفقہ فی النوع والعاتل والتركیب تسمى تجنیز محرفا لانحراف احدى الهیاتين يعني الاخرہ والاقتلاف قد يكون بالحركت قولیم جبت البرد جنة البرد يعني لفظ برد وبرد بزمن والفتحه ونحوه في ان الاختلاف في الهیئة فقط قولهم الجاهل اما مفرد او مفرد لان الحرف المشدد لما كان يرتفع اللصان عنه مادفة واحدة كحرف واحد ورد حرف واحد واجع الى التجنیز مما الاقتلاف به الا في الهیئة فقط ولذا قال والحرف المشدد في هذا البارد في حكم المقافف والاقتلاف الهیئة في مفرد ومفرد باعتبار ان الفاء من احده ما ساكن من الاخر مفتوح وقد يكون الاختلاف بالحركت والسکون جميعا كقولهم البدعات شرق الشرك فان شين من الاول مفتوح من السان مكسور وراء من الاول مفتوح من السان ساكن وان اختلف اي لفظ المتجانسين في اعدادها اي اعداد الحروف بان يكون في احد اللفظين حرف زائد اذا اس قد حصل الجناس تامو يسمى الجناس ناقسن لنقصان احد اللفظين عن الاخرين عزیز طلبہ سبق نمبر تیپر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دو الفاظ حیات حروف میں مختلف ہو جائے تو انہیں جناس تام محرف کہا جاتا ہے جناس تام کی قسمیں ہم پڑھ رہے تھے کہ جناس تام کی قسموں سے فارغ ہونے کے بعد اب مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ جناس تام کیلئے جو چار چیزوں میں اتفاق ضروری ہے حیات حروف میں تعداد حروف میں انواع حروف میں اور ترقیب حروف میں ان میں اگر کسی ایک چیز میں خلاف ہو جائے تو وہ جناس تام پھر تام نہیں رہتا اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے تو اب مصنف علیہ الرحمہ جناس کی دوسری قسم جناس محرف کو ذکر فرما رہے ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناس محرف یہ ہے کہ دو الفاظ آپس میں حیات حروف میں مختلف ہو حیات حروف سے مراد وزن حروف ہے کہ دونوں الفاظ کا وزن وہ ایک دوسرے سے تبدیل ہو اور وزن کی تبدیلی حرکات تو سکنا سے آتی ہے اسی وجہ سے جناس محرف کی پھر تین قسمیں بن جاتی ہے کہ یہ جو جناس محرف ہے اس میں یہ اختلاف کبھی فقط حرکت کی وجہ سے ہوگا کبھی فقط سکون کی وجہ سے ہوگا اور کبھی حرکت اور سکون دونوں وجود سے ہوگا تینوں کی مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے فرماتے والے اختلافوں قد یکونو بالحرکت اور جناس محرف میں ہے آت کی اختلاف کبھی حرکت کی اعتبار سے ہوتا ہے کہ قولہم جبت البردی جنت البردی سردی کا جبہ وہ سردی کیلئے ڈال ہے یہاں پر محل استشاعت برد اور برد ہے برد اور برد دونوں جناس تام ہیں البتہ ہے آتی حروف میں اختلاف ہے کہ پہلے میں بامضموم اور دوسرے میں بامفتو ہے پہلے کو جبہ کہا جاتے ہیں برد کو اور برد کو سردی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھے آتی حروف میں اختلاف محل حرکت کی بنا پر ہے کہ ایک کے حرکت زمہ اور دوسری کے حرکت پتا ہے یعنی لفظے بردن و بردن یعنی یہ جو دو لفظے برد اور برد ایک زمہ کے ساتھ دوسرا فتح کے ساتھ ہیں و نحوی ہی اور اسی جیسے کبھی جناس محرف میں اختلاف الحیعت فقط محض حیعت میں ہوتا ہے یعنی سکون میں ہوتا ہے ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متارک ہوتا ہے فقولم جس طرح کے یہ عرب کا مشہور قولے الجاہلو امم مفرطن او مفرطن جاہل تو یا کوتائی کرنے والا ہوتا ہے یا حض سے بڑھنے والا ہوتا ہے مفرط اور مفرط مفرط یہ افراد سے ہیں بابی فال سے مفرط بابی تفعیل سے ہے تفریت سے ہیں مفرط میں آپ دیکھے را جو ہے متحرک ہے اور مفرط میں را جو ہے یہ ساکن ہے تو اس تحریک اور سکون میں اختلاف ہوا یہ جناس محرف کی دوسری قسم بنی کہ جس میں اختلاف محض سکون میں ہوں ایک متحرک اور دوسرا ساکن ہوں اب یہاں پر اعتراض ہوگا کہ اس کو آپ نے جناس تام میں کیسے شمار کر دیا جناس تام میں تو تعداد حروف ہونا ضروری ہے انوائے حروف اور ترتیبی حروف کے ساتھ یہاں پر تو ایک مشدد اور مشدد دو کلموں کے قائم مقام ہوتے ہیں تو یہ تو جناس تام ہو ہی نہیں سکتا تعداد حروف میں اختلاف یہ تو جناس ناقص ہونا چاہیے مسنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ جناس تام ہی ہے اس لیے کہ اہل بیان والوں کے ہاں حرف مشدد جو ہوتا ہے یہ ساکن کے درجے میں ہوتا ہے اور ساکن کے درجے میں وہ حضرات اس کو شمار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جس طرح ساکن حرف کو پڑھتے ہوئے ایک ہی مرتبہ زبان جو ہے اس حرف کی مخرج پر لگ کر اٹھتی ہے ایسی ہی یعنی اٹھنے میں یک بارگی وہ اٹھتی ہے ایسی ہی مشدد حرف کی ادائیگی کے وقت بھی زبان ایک ہی مخرج پر لگ کر پھر وہاں سے یک بارگی اٹھتا ہے اس وجہ سے مشدد اور ساکن اس باب میں برابر ہے جب برابر ہوئے تو یہ مشدد ساکن کے قائم مقام ہوا تو یہ ساکن ہوا اور یہ متحرک تو اختلاف فقط حیعت میں ہوا لئے ان الحرف المشددہ اسی طرح اس کے جواب دے اس لئے کہ حرف مشدد لمہ کانی ارتبرو اللسان و عنوما جب لسان ان دونوں حروب مشدد کے دونوں حروبوں سے اٹھتی ہے دفعہ تن واحدتن تو ایک ہی دفعہ میں اٹھتی ہے ایک حرف واحدا ایک حرف کی طرح و دا حرف واحدا تو اس کے ایک حرف شمار کیا گیا اور اس تجنیز کو ان اقصام میں شمار کر دیا جن میں اختلاف محض حیعت میں ہی ہوتا ہے فلیدہ قالی رسیو جیسے فرمایا علمانے والحرف المشدد فی حد البابی فی حکم المخفف کہ اس باب میں جو حرف مشدد ہے یہ مخفف کی حکم میں ہے والاختلاف فالحیعت فی مفرط و مفرط اور مفرط اور مفرط میں اختلاف جو ہے اس اعتبار سے کہ ان الفائر من حدیمہ ساکن ان میں ایک کی فا ساکن و من الاخر مفتوحن اور دوسری کی فا جو ہے وہ مفتوح ہے مفرط ہے اب یہاں سے جناس محرف کی تیسری صورت بیان فرما رہے کہ کبھی کبھی اختلاف جناس محرف میں حرکت اور سکون دونوں اعتبار سے ہوتا ہے دونوں اعتبار سے اس میں اختلاف ہوتا ہے دونوں اعتبار سے اختلاف کی مثال میں شاید نے یہ ایک جمعہ ذکر کیا ہے کہ البیداتو شرکو شرکی کہ بیدات جو ہے یہ شرک کی جال ہے شرک را کے فتح کے ساتھ جال کو کہتے ہیں اور شرک شرک کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے بیدات ہر نئے طریقوں کہتے ہیں سنت کے خلاف کوئی بھی عروف میں رواج پانے والا طریقہ جس کو ثواب سمجھ جاتا ہے اور جو ہے ایک نیکی سمجھ جاتی ہے اس کو بیدت پا جاتا ہے جس کا ثبوت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہو نہ فیل سے ہو نہ عامل سے ہو نہ تقریر سے ہو اور نہ جو ہے اس کا ثبوت حضرہ صحابہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اختار سے ہو تو اس قسم کا جو عامل ہوتا ہے جس کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے تو اس کو بیدت کہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ البیدت جو ہے یہ گمرائی ہے اور ہر گمرائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے بارہ ریان پر محل سے شادی ہے کہ پہلے میں شین جو ہے وہ مفتو ہے دوسرے میں شین مقصور ہے تو اختلاف بالحرکت ہوا دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام پر نہ متحرک ہے دوسرے میں را ساکن ہے شرک میرا ساکن ہے تو یہ اختلاف بسکون بھی ہوا تو جناس محرکت کے تیسری قسم ہو یہ ہے کہ اختلاف بالحرکت اور سکون دونوں طرح سے ہوں فَإِنَّ الشِّنَ مِنَ الْأَوَّلِ مَفْتُوْخُنْ اور را پہلے والے میں شرک میں مفتو ہے وَمِنَ اَسْحَنِ سَاکِننْ اور دوسرے میں شرک میں جو ہے وہ ساکن ہیں فَإِسْتَ لَبَا اس کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا کہ اگر جناس تام کے چار شرائط میں سے کسی ایک شرط کسی ایک جہت میں اختلاف ہو جائے تو وہ جناس تام نہیں رہے گا مثلا اگر حیات حروف میں اختلاف ہو جائے تو وہ جناس تام محرف بن جائے گا جناس تام محرف سے متعلق ہم نے پڑھا کہ دو لفظ متجانسین میں باعتبار حیات حروف کے اختلاف ہو جائے اور یہ اختلاف جو ہے حیات حروف میں ہو یعنی حروف کے حرکات اور سکنات میں ہو کبھی محض حرکت کی وجہ سے اُم میں اختلاف ہوتا ہے اور کبھی محض ساکن ہونے میں اختلاف ہوتا ہے اور کبھی حرکت اور زکون دونوں طرح کا اختلاف ہوتا ہے آپ حضراتِ سبق کو خوب غور سے سنے سمجھیں اور کل کے سبق کو سننے سے پہلے آپ حضرات اس سوال کا جواب یاد کر کے البداد و شرک و شرکی میں جناس محرف کی اختلاف کی کونسی قسم ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین